گائز آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیرم پول کے ٹاپ فور موسٹ اویٹڈ اینڈ موسٹ ریئر ایوینٹس کے بارے میں جن کے لئے لوگ آج بھی ویڈ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ایوینٹس سے کسی طریقے سے دوبارہ گیم میں آ جائیں کیونکہ یہ ایوینٹس صرف ایک ہی بار زیادہ تر گیم میں آئے ہیں اور یہ ایوینٹس سے اس طریقے کے تھے کہ بھائی لوگ آج بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں تو کافی زیادہ نولیجیبل ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نہیں ہو اور اسی طرح کیرم پول سے ریلیٹیڈ ڈیلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو آل پر ضرور سیٹ کر دینا تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مزدہ رہے ہیں تو چلے گا اس ٹائم کو ویسٹ کیے بینہ آج کی سوڑے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیرم پول کے اندر آنے والے ٹاپ فور موسٹ ریئر موسٹ آویٹڈ ایویٹس کے بارے میں نمبر چار پر گائز میں نے رکھا ایک کوئین پکس کو دوہزار اکیس میں فرس ٹائم کوئین پکس کا آفر ہمیں گیم میں دیکھنے کو ملے تھا کوئین پکس کے ساتھ کینگ پکس پاون پکس اور نائٹ پکس ہمیں دیکھنے کو ملے تھے باقی پکس تو خاص نہیں تھے لیکن کینگ پکس اور کوئین پکس یونیک تھے کینگ پکس جو ہے وہ نیکسٹ یار ایک بار پھر سے بھی ہمیں گیم کے اندر دیکھنے کو مل گئے تھے لیکن کوئین پکس صرف ایک ہی بار گیم کے اندر آئے ہیں اور آج بھی گائز سب سے زیادہ اگر کسی پکس کا ویٹ کیا جاتا ہے نا بھائی وہ ہے کوئین پکس لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آفر ہمیں دوبارہ سے گیم کے اندر دیکھنے کو ملے اور گائز میں بھی پرسنلی یہی چاہتا ہوں کہ کوئین پکس کا آفر ایک بار پھر سے ہمیں کیرم پول کے اندر دیکھنے کو ملنا چاہیے تاکہ جو لوگ لازٹ ٹائم اس کو مس کر دیے تھے وہ اس بار کوئین پکس کو لے سکیں تو چلے گائز نمبر تین پر میں نے رکھا ایک ٹیبل کو جو کہ ہے منالی کا ٹیبل کیرم پول کے اندر موسٹ اویٹڈ ٹیبل کی لسٹ میں آتا ہے یہ ایک ایسا ایونٹ ہے اس لسٹ کے اندر جو کہ ایک سے زیادہ بار آ چکا ہے ورنہ باقی جتنے بھی ایونٹس میں نے اس لسٹ میں رکھیں وہ سارے صرف ایک ہی بار آئے ہیں لیکن منالی کا ٹیبل دو سے تین بار آ چکا ہے گیم کے اندر اس ٹیبل کا کریز اتنا ہے کہ پھر بھی لوگ اس کو کھیلنا چاہتے ہیں اس کے لوجکس کی وجہ سے اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں میری دو چار دن پرانی ویڈیوز آپ جا کر چیک کر لینا سب سے زیادہ کومنٹس یہی آپ کو ملیں گے کہ منالی کا ٹیبل اس سال کب آنے والا ہے گیم کے اندر تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں منالی ٹیبل کا کریز اور لوگ منالی ٹیبل کھیلنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ ویٹ بھی کرتے ہیں تو میری بھی منی کلپ سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ اس سال بھی منالی کا ٹیبل ضرور آنا چاہیے گیم کے اندر ہے تو چلے گائز نمبر ٹو پر ایک اور ریئر ایونٹ کے بار میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے سائبر سٹی یہ ایونٹ جون دوہزار بائس کے اندر پہلی بار آیا تھا گیم کے اندر اور وہی آخری بار بھی تھا اس ایونٹ کے اندر بھی سیپ منالی کے جیسا ایک ٹیبل ہے لوجکس بغیرہ بھی سیم ہیں لیکن اس سیزن کے اندر گائز ہمیں سائبر سٹی کا کیرم پاس دیکھنے کو ملا تھا سائبر اٹیک سائبر ویکنڈ کے ایونٹس دیکھنے کو ملے تھے اور سب سے بیسٹ چیز گائز ہمیں ٹریس لیجنڈری سٹرائکر ملا تھا فری کے اندر جس کو ہم نے انیس لیول تک اپگریڈ کیا تھا میکس کیا تھا وہ بھی بالکل فری کے اندر تو اسی لیے بھائی لوگ اس کا سب سے زیادہ ویٹ بھی کرتے ہیں اور میں یہی منیکلپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اس سال دوہزار چوبیس جو آنے والا ہے ہمیں سائبر سٹی کا ایک سیزنہ گیم سے دیکھنے کو ملنا چاہیے اور گائز نمبر ون پر ہم لوگ موسٹ اویٹڈ ایونٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نمبر ون پر گائز میں نے رکھا ہے پیگی بینک کے اوفر کو جنوری دولار بائیس کے اندر فرس ٹائم پیگی بینک کا اوفر آیا تھا گیم کے اندر ویسے یہ اوفر ویسے بھی کمال کا تھا آپ اس کے ذریعے ایک ہزار جیمز فری میں حاصل کر سکتے تھے لیکن لوگوں نے اس کا ایک گلچ ڈھونڈ لیا تھا جس کے وجہ سے لوگوں نے ملینز آف جیمز بنائے اور بلینز آف کوئنڈ بنائے جس کے لیے منی کلپ نے پیگی بینک والے اوفر کو پہلے تو بند کر دیا لیکن ایک سال کے بعد دوبارہ اس کو جب گیم میں دیا تو وہ پریمیم تھا آپ کو پیسوں سے پرچیس کرنا تھا لیکن یار یہ چیز مجھے برکل پسند نہیں ہے منی کلپ کو چاہیے تھا کہ صرف گلچ کو فکس کرتا تاکہ لوگ unlimited نہ بنا سکتے لیکن جو جیمز سے پرچیس کرنے والا اپشن تھا وہ ابھی بھی رہنا چاہیے پیگی بینک والے اوفر کے اندر اور گائز میرے حساب سے یار پیگی بینک بھی ایک ایونٹ ہی تھا جس کے لیول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ بوکسز پانچ بوکسز اوپن کرنے ہوتے تھے پھر لیول کو اپگریڈ کرنے کے لیے آپ کو کچھ جیمز دینے ہوتے تھے لیول One پر آپ کو دو سو جیمز سے لیول اپگریڈ کرنا ہوتے تھے اسی طرح سے لیول پانچ تھا کہ یہ میکس ہوتا لیول پانچ پر آپ کو پانچ سار جیمز سے لیول اپگریڈ کرنا ہوتا تھا اور ساڑھے پانچ سار جیمز آپ کو واپس مل جاتے تھے تو اس طرح سے منی کلپ اگر اس گلچ کو فکس کرنے کے بعد یہ ایونٹ کو دوبارہ دے دیتا ہے پریمیم نہ کر کے بلکہ جیمز سے اس کا جو لیول اپگریڈ ہو تو بھائی پھر بھی ابھی بھی یہ ایونٹ سب سے زیادہ مطلب کھیلا جانے والا ایونٹ بن جائے گا آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو یار کومنٹس کر کے لازمی سے بتانا ہے باقی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر یو تو سبسکرائب کر لینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا باقی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم لوگ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ٹھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ